موسیقی 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 کیلئے ریزی ہیں پر انفارچ انتظری یہ ہے کہ کچھ معاملات ایسے ہیں جس کی حوالے سے ان کو دبایا جا رہا ہے لیکن ووٹر پھر بھی ان کو ووٹ دیں گے باقی یہ ہے کہ ہمارے پاس انہ دو سو انہ دو سو ایک پر جو مشتر کا جو مختلف امیدوار ہیں ان میں جی جی کے طرف سے دی ہیں دیدار جتوری وہ ہیں جی جی کی طرف سے اور اس کے علاوہ جو ہے جمعیت و علماء اسلام کی طرف سے پہلے کھڑے ہوئے تھے آگا آیوب صاحب اس کے بعد اس کو ٹکٹ جمعیت میں جو ہے ایشو نہیں کی تو وہ اب الیکشن لڑیں گے لیکن وہ اپنی آزاد حیثیت میں لڑیں گے ساتھ ساتھ میں اگر بات کی جائے تو یہاں پہ ٹیل پی کے امیدوار بھی ہیں جنہوں نے دونوں جو ہیں ہلکے دونوں اینے دو سو ایک اور اینے دو سو پر دونوں طرف وہ اپنے امیدوار کھڑے کی ہوئے ہیں ساتھ ساتھ میں جو اس کے علاوہ اور پارٹیاں ہیں جیسے جمعیت علماء اسلام اگر شکار پر کی بات کی جائے تو وہاں پر بھی ان کے کنیدیٹ وہ ہیں سپورٹر بھی موجود ہیں اور اس کے جو سپورٹنگ میں ہیں لیکن پتہ یہ چلا ہے مختلف ذراع سے کہ وہاں پہ دو سیٹیں جو ہے جمعیت علماء اسلام ایک صوبہ اسمبلی کی اور ایک جو ہے نیشنل اسمبلی کی وہاں پر بھی جائے گی اس کے علاوہ میں اگر معذرت کتہ کلامی کے معذرت چاہتا ہوں اس کے علاوہ اگر ہم یہ جاننا چاہیں کہ عوام کا کیا جوش و خروش ہے وہ کیا کس کو آپ کس طرف دیکھ رہے ہیں ان کو جادہ دیکھتے ہیں کیونکہ اتنے سارے مسئلہ مسائل ہیں سندھ میں اور بارشوں کے بعد بھی جو صورتحالت ہے خرابت ہے اور مجھے یہ بھی رپورٹس مل رہی ہیں کہ حکمرہ جماعت سابق حکمرہ جماعت جو ہے ان کو بھی ان کے جو بھی کینیڈیٹس ہیں ان کو تھوڑا سا جو ہے نا وہ ریجسٹ کا سامنا ہے کہ لوگ ان سے سوالات بھی کر رہے ہیں ان سے پوچھ بھی رہے ہیں کہ پانچ سال پہلے آپ کہاں تھے ایسی ویڈیوز جو ہیں وہ سرکولیٹ کر رہی ہیں سوشل میڈیا پر کیا کہیں گے سوالے سے بہت بہت زیادہ ہے بلکل اس میں کوئی شک نہیں ہے لوگوں میں شعور ہے اور اب جو ہے وہ باشعور لوگ ہوتے جا رہے ہیں اور ماشاءاللہ یہ ایک بہت اچھا شعور ہے کہ لوگوں میں شعور آ رہا ہے لوگ اپنے وونٹ کا جو ہے وہ حق مانگنا شروع کر رہے ہیں اسی طرح پاکستان سیز پارڈی کے سابقہ ایم این اے ہیں اور سابقہ اپوزیسن لیجر اس نے ورکنگ کی پنو آکل سائٹ کی طرف اپنے حلقے میں تو اس کو ان چیزوں کا سامنا کرنا پڑا ہو اور اس کے ساتھ سکھر میں اگر دیکھا جائے تو سکھر میں بھی جو ہے این اے دوستوں کے امیدوار ہیں نومان اسلام سے اس کو بھی بہت ساری دشواریوں کا سامنا ہے لوگ پوچھتے ہیں ان سے کہ پہلے کام کرو پہلے اپنی کار کردی دکھاؤ کیونکہ اب لوگ چاہتے ہیں کہ جو ہے نا ووٹ ہمارا بھی قیمتی ہے جیسے وہ لوگ ووٹ کو بیچتے ہیں سینیٹ میں مختلف جگہوں پر جو ہے کروڑوں میں بیچتے ہیں کہ ہمارا ووٹ اتنا تظریر کے ساتھ کیوں کہ ہم ایک بریانی کی پلیٹ کے بجائ تو ہمیں کام چاہیے جو بنیادی بیسک کام ہے نا سر اس کاموں کو ترجیح دے رہے ہیں لوگ اور لوگ چاہتے ہیں کہ ہمیں کام ملے ہمیں جو بنیادی حق ہے جو جس طرح سکھر میں دیکھا جائے تو پینے کا صاف پانی بالکل ہی نہیں ہے گندہ پانی جو ہے لوگ استعمال کرنے پر مجبور ہے اور لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں جو ہے مہنگائی کے اوپر کنٹرول چاہیے ہمیں جو ہے بجلی ملے ہمیں کیس ملے اور جو بنیادی سہولیات ہیں وہ ملے اس طرح کی لوگ جو ہے وہ چاہ رہے ہیں لوگوں سے سوالات کریں اور یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ سوالات کرنے میں ان کو دشواری دیں ببکہ جو امیدوار ہیں ان کو بہت ساری دشواریاں ہیں بالکل اچھا پیپلز پارڈی کے لیے میدان اس وقت کھلا ہوا ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یا پیپلز پارڈی کو مشکلات کا سامنا ہے اس وقت ٹف ٹائم کون سی جماعت پاکستان پیس پارڈی کو سکھر میں دے سکتی ہے جی ڈی اے کی بات کر لیں ہم اگر دیگر جماعتیں ہیں اس کے لیے ہم بات کر لیں یا آزاد امیدوار ہے کوئی ایسا یا پاکستان پیس پارڈی آرام سے وہاں پر جو ہے وہ ان کی جیت جو ہے وہ یقینی ہے حسین صاحب جیت اتنی آسان نہیں ہے اس مرتبہ جو ہے جیت بہت مشکل ہے کیونکہ سب لوگوں میں شعور آ گیا ہے جو میں بالکل اس میں بات کرتا ہوں اپنے وارٹرز کی تو جی ڈی اے کے جو انہیں دو سو کے طرف جہاں پہ یہ ہیں خرشی شاہ صاحب ہیں انہیں دو سو ایک پر تو وہاں پر اس جی ڈی اے کا امیدوار ہے انہائت بوڑو صاحب وہ پچھلی جو دوہزار اٹھارہ کی الیکشن آئی تھی اس میں بھی اس نے بہت ٹف ٹائم دیا ہوا تھا اس مرتبہ بھی وہ کافی مضبوط دکھائی دے رہے ہیں اور وہاں پہ پچھلے ہفتے اس نے ایک بڑا جلسہ کیا تھا جس میں ایک اتنی شاندار ریلی تھی کہ وہ کسی کی سوچ میں نمجھا کہ اتنے لوگ بھی اس سے پاس ہوں گے اور لوگوں ان کی جو ریلی میں شرکت کریں گے اگر اس کے ساتھ اگر بات کریں جمعیت کی تو اسی حلقے میں جمعیت کے بھی امیدوار ہیں اور گدی نشین ہیں اور پی ایس کے امیدوار جو ہیں بلو صاحب جو کہ اسی حلقے سے تو وہ بھی ایک مضبوط امیدوار ہیں لیکن جیت ہار جو ہے وہ مقدر کی بات ہے ان کی لیکن ان کے پاس سپورٹر ہیں سکھر کی بات کریں تو سکھر میں انہیں دو سو پر تو ٹف ٹائم بہت زیادہ ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے کنڈیڈیٹ کو اور پی ایس چوبیس پی ایس پچیس اور پی ایس پر جو ہیں بہت ہی ٹف ٹائم ملے گا اس پر پاکستان پیپلز پارٹی کو اس لیے میں آپ کو ایک اور بات بتا چلوں کہ انڈرگراؤنڈ جو اندر کی بات ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے جو امیدوار ہیں وہ رات کے اندھیروں میں ان جماعتوں سے جا کے مل رہے ہیں کہ خدا کے واسطے آپ بیٹھ جائے آپ جو ہیں وہ ہمارے مقابل نہیں کھرے ہو کیونکہ اس مرتبہ جو ہے ہمیں سخت مشکلات کا سامنا ہے اور ہماری جو قیادت ہے وہ ہم پر ناراضگی کا اظہار کر لیے کہ آپ لوگوں نے کیا کیا ہے آج تک کہ اس مرتبہ لوگ آپ سے بیزار ہو گئے ہیں ٹھیک اچھا مجھے صاحب آخری سوال وقتی کمی ہے یہ بتائیں مجھے کہ دوہزار اٹھارہ کے انتخابات میں اور دوہزار چوبیس کے انتخابات میں کیا چیز ہے جو مختلف ہے کیا دیکھ رہے ہیں آپ ڈیفرنٹ سر دوہزار اٹھارہ کی لیشن میں جو گیمہ گیمیتی عوام کی وہ تو عوام کے حوالے سے اگر دکھا جائے تو وہی جوش و خروش اس مرتبہ نہیں ہے کیونکہ لاس مرتبہ جو لوگ تھے وہ اس میں پاکستان طریقہ انصاف کو لوگوں نے چاہا اور لوگوں نے بھرپور جو ہے حسابی لیا اور وارڈ بھی کاسٹ کیا اور اس کو لے کر بھی آگے لیکن انفارٹنٹ دوہزار چوبیس میں ایسا نہیں ہے دوہزار چوبیس میں جو چیزیں سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہیں کہ ہم نے سوچا تھا کہ کچھ پردے کے پیشے چھپے گا رہے گا لیکن یہاں پر تو پردہ ہی نہیں رہا ہے تو دوہزار چوبیس میں کہاں نہیں کچھ مختلف ہو رہی ہے لیکن ہم تو پھر بھی پاکستان کے لئے دعا گو ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ پاکستان جو ہے اللہ تعالیٰ پاکستان کو سلامت رکھے اور دن دگنی رات چگنی جو ہے ترقی کرے لیکن دوہزار چوبیس کی لیکشن جو ہے اس مرتبہ بہت ٹف ہے بہت ٹف ہے اور آنے والے وقت میں خدا نہ خاصتہ کچھ ہو سکتا ہے پتہ نہیں ہمارا دل اس طرح کیوں کہتا ہے کہ کچھ ایسا ہوگا جسے الیکسین کی معاملات کو جو ہے دفعہ دفعہ بھیگ کیا جا سکتا ہے لیکن پھر بھی ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ایسا نہ ہو ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ اپنی قیمتی رائے سے ہمیں آگاہ کرنے کے لئے آپ نے تمام طرح صورتحال ہمیں بتائیں کہ سکھر میں کیا صورتحال ہے کونسی پوریٹیکل پارٹی کی جو پوزیشن ہے وہ مضبوط ہے ساست پاکستان پیس پارٹی کو بھی مشکلات کا وہاں پر سامنا ہے تو بہت بہت شکریہ ایک بار پھر سے وش نیوز کو بک دینے کے لئے کلے چار کو عیدہ زور ایک کے شارٹ بریک بریکہ چرند کنٹیلیو کریں موسیقی بریکہ بریکہ چرند شمارہ وشت کنے پرگرام ہل گئے آباس سن مرچی ٹاپک انتخابہ دستان آشت فروری سندیتوں کا پورا ملکتوں کا انتخابہ دستانی ہے اولیہ شمارہ گپکن گئے ادھائی کے دیگے سینئر صحافی استیں حیدر آباد اچھے تعلقیں جاوید علی صاحب وشت کریں جیسا بہت بہت شکریہ وشنیوز کو وقت دینے کے لئے سر آج کا جو ہمارا پرگرام ہے وہ انتخابات سے ریلیٹڈ ہے ہم سن کی سیاسی صورتحال پر بات کر رہے ہیں اور سندھ میں جو ہونے پورے ملک میں جو انتخابات ہونے جا رہے ہیں آٹھ فروری کو اس پر بھی ہم بات کر رہے ہیں تو ہیدر آباد میں کیا گہمہ گہمی ہے انتخابات کو لے کر سب سے پہلے 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 صاحب وشتریہی کا تحر دل سے شکر گزارو کہ یہ وائد چینل ہے جو ہیدر آباد کے مظلوم شہریوں کے مسائل اور حل کے سلسلے میں شہر کو پوچھ لیتا ہے اس وقت زلہ ہیدر آباد میں آٹھ فروری کے عام انتخابات کے حوالے سے صورتحال جہاں وہ انتہائید مایوس کن نظر آتی ہے اور عام لوگ سیاسی جماعتوں کے ماضی کے کردار سے سخت نالائیں جس کی بنیادی وجہ وادہ ہیسٹول سویسی دریس گیس کمپنیوں کے شہریوں پر مظالم کے پہاڑ دورنا ہے ہیدر آباد کی کوئی سڑک سلامت نہیں سیویلی نظام کو کوئی تصوری نہیں دلہ ہیدر آباد میں قومی اسمبلی کی تین اور صبحی اسمبلی کی چھے نشستوں پر مختلف سیاسی جماعتوں کے امیدوار جیتنے کے دعوے تو کر کے نظر آتے ہیں مگر ستمی نتائج الیکشن کننشن کے نوڈیفکیشن کے اجراف سے ہی مانے جائیں گے ہیدر آباد میں جو بڑا مقابلہ ہے وہ اینکیو ایم پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کے مابین ہے مگر پی ٹی آئی سے انتخابی نشان بلہ چھنے جانے کے بعد اتنی آئیڈیل نظر نہیں آتی جتنا کے پہلے تصور کی جاتی تھی قومی اسمبلی کے حلقے اینے دو سو دیس پر اینکیو ان کے وسیم حسین اور پیپلز پارٹی کے وسیم راجپوت مدد مقابل ہیں جبکہ اسی حلقے سے پی ٹی آئی کے امیدوار فیصل مغل جو ڈسٹرک بار اسیسشن کے جنرل سیکیٹری بھی ہیں انہوں نے دوزشتہ روز بجھ سے پارٹی ورکرز اور خامی وکلہ کے ہمرا سیشن کورٹ اور ایس ایس پی آفیس کے سامنے مرکزی شہرہ پر دھرنا دیا رہا ہے جو آج بھی جاری ہے ان کا کہنا ہے کہ ان کی پارٹی کے صبح اسیم لے کے تین امیدواروں کے گھروں پر پولیس نے چڑھا ہی کر کے خوف و حراس کیا اور تین امیدوار غائب کر دیے گئے ہیں جن کا کچھ پتہ نہیں چل پا رہا کہ وہ کہاں ہیں انہوں نے کہا کہ یہ تری پول ریگنگ کی جا رہی ہے کہ انتخابی نشان بننا چھین کر ہمارے امیدواروں کو ٹی شرٹ لیٹ ٹاپ چڑھیا جیسے نشان علاج کر دیے گئے ہیں اچھا لیسے بھی یہ پہلا موقع ہے کہ شہری اس انتخابات پر توجہ دینے کے لیے تیار نہیں نظر آتے اکثریت یہ کہتی نظر آتی ہے کہ انتخابی نشستیں کس پارٹی کو دینی ہے اس کا فیصلہ مختدر قوتیں پہلے ہی کر چکی ہے سیئی اچھا جان صاحب میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ دوہزار اٹھارہ کے انتخابات میں اور دوہزار چوبیس کے عام انتخابات میں کیا فرق آپ دیکھ رہے ہیں ان میں اگر ہم معاظنہ کریں تو گیمہ گیمی کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو عوام میں وہ جذبہ ووڈ کاسٹ کرنے کے لیے وہ جذبہ وہ گیمہ گیمی نظر آ رہی ہے آپ کو نہیں بلکل نہیں جناب دوہزار اٹھارہ اور اس سے پیشتہ جیتے ہیں انتخاب ہوئے تو اس کے اندر لوگوں کو یہ بڑی کم جوشن نظر آتی دی لیکن دوہزار چوبیس کے جو آٹھ فروری کے انتخابات کے حوالے سے جو یہاں پر کچھ پتہ ہی مکل پا رہا ہے کہ کوئی الیکشن بھی ہونے جا رہا ہے شہر میں یہ دلیل میں لوگ اپنے مطلب اپنے مشاغل میں مصروف ہیں کیاسی جماعتیں اور یہ گروپیں کینڈیڈیٹس ہیں صرف فردن فردن دکانداروں کی تنظیموں کے پاس سلے آتے ہیں انجیمہ نے تاجران والوں کو پاس سلے آتے ہیں کچھ ان کے چھوٹی چھوٹی جو سماجی تنظیم ہیں ان کے پاس سلے آتے ہیں لیکن لوگوں کا کوئی عمل دخل اس میں بلکل کوئی نظر نہیں آتا کوئی گرم جوشی نہیں ہے اچھا کیا دیکھتے ہیں کہ پاکستان پیس پارٹی کی پوزیشن وہاں پر کیسی ہے وہ تو اب جیت کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہیدراباد سے وہ نشستیں نکال لیں گے کلین سوئیپ کریں گے اس پر آپ کی کیا رہا ہے جی اس میں یہ ہے کہ صرف چونکہ یہ زلہ ہیدراباد میں قومی اسمولی کی تین نشستیں ہیں دو سو اٹھارہ دو سو انیس اور اینے دو سو بیس تو اس میں سے جو اینے دو سو اٹھارہ کی جو نشست ہیں تو وہ قبی امکان یہی ہے کہ وہ پیپلز پارٹی کو مل جائے گی صحیح کیونکہ اس میں دہی علاقے اس حلقے میں شامل ہیں تو وہاں پیپلز پارٹی کا ووڈ بینگ بھی ہے چھیک تو اس سے نظر انداز نہیں کرتا کہ تین نشستوں میں سے ایک نشست پیپلز پارٹی کو اور باقی جو دو نشستیں قومی اسمولی کی رہتی ہیں وہ اینکی ایم کی جھولی میں ایم کی ایم کی پوزیشن مستحق ہم ہے دو حلقوں میں جی جی اینے دو سو انیس اور اینے دو سو بیس صحیح اس میں دو نشستیں ان کی جھولی میں گرائی جا سکتی ہیں اسی طرح جو صوبائے سمولی کی جو چھے نشستیں ہیں اس میں سے دو پیپلز پارٹی کو دیفنیٹلی چلی جائیں گی جبکہ تین جو ہے ایم کی ایم کو اور چوتھی بھی ایم کی ایم کو ہی جانے کا امکان ہے اچھا یہاں پر پیپلز پارٹی کا ہے تو ایک وہ ذرا کردار اچھا ہے کہ یہاں پر شہروں کے اندر تو اتنا زیادہ وہ ان ہونے کا موقع ان کو نہیں دے پاتے ووٹرز حضرات صحیح لیکن چونکہ ابھی جو بلزیادی الیکشن ہوئے تو اس میں میئر بھی پیپلز پارٹی کا ہے ہیدر آباد میں جو ہے وہ آگیا ہے جی تو اسی حوالے سے جو ایم کی ایم کی جو رہنما تھے مرکزی رہنما انہوں نے دوروں سے پہلے جو اتنے کانسنس کر کے انہوں نے الزام لگایا کہ یہ بلزیادی جو جتنے بھی وسائل ہیں اس کا کھل کر استعمال کر رہی ہے پیپلز پارٹی انتقاضی مہین چلانے کے لیے اپنے ورکروں پر تو ان کا مطالبہ ہی دے گی جو تراشی اور ہیدر آباد کی بلزیادی مقامی جو حکومتیں ہیں ان کو فوری کورفت برطرف کیا جائے تاکہ الیکشن پر اثر انداز نہ ہو سکے صحیح اس کے علاوہ کوئی تبدیلی کی امید ہے کوئی بریک تھرو ہو سکتا ہے کوئی نئے چہرے سامنے آئے ہیں آج جی اس میں دوسرا یہ ہے کہ تحریک لفدیک کے پاکستان کی پارٹی وہ بھی اس میں حصہ لے رہی ہے اور ایک مرکزی مسلم لیگ جو ہے وہ بھی اس میں حصہ لے رہی ہے تو اب یہ ہے کہ اس میں بریک تھرو شرکی ہو سکتا ہے کہ تحریک لفدیک پاکستان یا مرکزی مسلم لیگ کو بریک تھرو کے اندر مقام نہیں ہے ہم نے سن کے دیگر عظلہ میں دیکھا کہ پاکستان پیوز پارٹی کے مشکلات کا سامنا بھی ہے ان کے جو رہنما ہے وہ الیکشن کیمپین کیلئے جاتے بھی ہیں تو ان سے سوالات کیا جاتے ہیں نوجوانوں کی جانے تو یہاں ہیدر آباد میں کوئی ایسی چیز ایسا کوئی واقعہ ایسی چیز دکھائی دیا آپ کو کوئی ایسا ریزیسٹ ان کو کرنا پڑا جی جی بلکل ہیدر آباد میں یہ بہت ایک عام فا منظر ہے کہ پیپلز پارٹی کے جو یہ کینڈیڈیٹس ہیں ابھی یہ این اے دو سو انیس کے جو کینڈیڈیٹ ہے علی محمد سہتو تو وہیں سے تی اے سکسی ٹو کے عبدال جببار خانے پیپلز پارٹی کے وہ جب ایک کارنر میٹنگ سے خطاب کرنے پہنچے تو وہاں پر لوگ ان کے مطلب کھڑے ہو گئے ان کی پارٹی کے ہی ورکرز سے ہلکے کے ووٹرز سے تو انہوں نے ان کو جو ہے بہت بری طریقے سے جو ہے وہ جھاڑا کے کوئی کام نہیں کیا گیا ہے وہ دنشتہ پندرہ سال سے پیپلز پارٹی جو ہے برسر پردار رہی تو اس طرح یہ واقعہ ایک حالہ ناکے پر بھی پیش آیا وہ پیپلز پارٹی کی کینڈیڈیٹ کے ساتھ تو یہ واقعات کا تفصل کل ہیدر آباد میں بھی دیکھا جا رہا ہے سب بلکل دیکھا جا رہا ہے لوگ جو ہیں مضاہمت کر رہے ہیں اور وہ سوال کر رہے ہیں یعنی مشکلات کا سامنا ہے جی جی بلکل بلکل چلیں جا سب بہت بہت شکریہ وشو اس کو وقت دینے کے لیے آپ نے اپنی قیمتی آرائے سے ہمیں آگاہ کیا اور ناظرین نے اس کو دیکھا بھی جیسے کہ آپ کا کہنا تھا کہ پیویس پارٹی کو مشکلات کا سامنا بھی ہے اور ہیدر آباد میں جو ہے وہ ایم کیم اور پیویس پارٹی کے درمیان سخت مقابلہ ہے بلکل چارکوں ایزا زیر ایک کے شورٹ بریک بریک اچھر اند کنٹینل کریں پیویس پارٹی کو بریک اچھر اند شمارہ وشت کنے پرگرام میں لے گئے آواز سے مرچے ٹاپک ہستے ہیں الیکشن اثرہ ہم رگب کن گئے مسئلہ مسائل اچھر انہیں سرہ ووٹرین اچھر رگب کن گئے پلٹیکل پارٹیز اچھر کئی پوزیشن سٹرونگ اچھر اچھر رگب کن گئے لڑکنہ چیئے ایک کی سینئر صحافی عمرہ داری کن گئے ہیں حفیظ پلپوٹر صاحب وشت کریں پرگرام میں حفیظ صاحب بہت بہت شکریہ وشتی اس کو وقت دینے کیلئے اور آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں انتخابات جو ہونے جا رہے ہیں آٹھ فروری کے اس پر تو لڑکنہ میں کیا سیاسی حوالے سے گہمہ گہمیاں ہیں ذرا اس حوالے سے مجھے بتائیے سر جی بلکل لڑکنہ اور کمبش حداد پوڑے حوالے سے جو ہے قومی اسیمبلی کے جو ہے چار نشستیں ہیں جس میں دو نشستوں پہ ایک لڑکنہ کی اور ایک کمبش حداد پوڑی کے نشست پہ پاکستان پیپلز پارٹی کے جو چیرمن بلال پوٹوزردہ حصہ وہ حصہ لے رہے ہیں اور باقی ایک اینے کی ایک اینے کی سیٹے ڈوکری باگرانی پہ اس پہ نظیر بھوگیوں کو ٹکٹ دی گئی پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے اینے ایک سو ستانے پر حامر مقتی کو ٹکٹ دی گئی چہداد پوٹ کی تو چار نشستوں پہ پاکستان پیپلز پارٹی کی امیندواریں چیرمن صاحب بھی کھڑے ہوئے ہیں دونشستوں پہ وہاں پہ جو اپوزیشن کے طرف سے جو کھڑے ہوئے لارکانہ اینے ایک سو چورانوی پہ کھڑے ہوئے ہیں جیوائے کے جو مرکزی رینما ہے راشد راشد محمود سومرو اور اینے سو ستانوی بھی جو آمر مقتی ہیں وہاں پہ کھڑے ہیں ناصر میں موسوم رو تو کیا دیکھتے ہیں پیپلز پارٹی کی پوزیشن مضبوط ہے یا ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا جی دیکھیں وہاں یہ جو علاقے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کا قلعہ ہے مگر جیوائے وہاں پہ مضبوط جماعتیں وہ مقابلہ کر سکتی ہے اور اس کو سامنا کرنا پڑ سکتا ہے مقابلے کا اس کے علاوہ جی ڈی اے نظر آ رہی ہے وہاں پر آپ کو ان کی پوزیشن کیسی ہے جی بلکل جی ڈی اے جی ڈی اے کے حساب جی ڈی اے کے امیندوار بھی کھڑے ہوئے ہیں موظم عباسی لارکانہ میں کھڑے ہوئے ہیں اس کا بائی بھی کھڑا ہوئے ہیں جمیل سومرو کے سامنے پیئس پہ اور اینے جو ایک سو پچانوے ہیں نظیر بوگے وہاں پہ کھڑے ہیں ڈاکٹر سبدر عباسی صاحب مگر وہاں پہ صورتالکش وہاں پہ صورتالکش ایسی ہے کہ وہاں پہ عادل الصاف انہر جو ہے وہ انہوں کے پرانے ساتھی دے ابھی وہ پیپلز پارٹی میں ان لوگوں نے شملے رکھتیار کیے جس کی وجہ سے جی ڈی اے نے وہاں پہ کمپرومائز کر لی ہے وہاں پہ ڈاکٹر سبدر عباسی نے ورک چھوڑ دی ہے وہ ورک نہیں کر رہا ہے اس لیے نظیر بگیو جو جس کو ٹکٹ دی گئی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی اس کے لیے راستہ جو ہے نا وہ ساتھ کر دیا گیا ہے اچھا ووٹرز سے آپ کی بات ہوئی ہوگی کیونکہ آپ صحافی ہیں چونکہ لوگوں سے بات چیت کرتے رہتے ہیں لوگ ووٹرز کیا کیا کہنا ہے کہ اس بار بھی وہ کیا تبدیلی چاہتے ہیں یا تو پھر ان کو امید ہے کہ ان کی ووٹ کی طاقت سے اب کچھ بہتر ہوگا دوہزار اٹھارہ کے مقابلے میں دوہزار چوبیس میں جو الیکشن ہونے جا رہے ہیں اس میں فرق ذرا مجھے بتائیے گا وہ اس مرتبہ پاکستان جو ہے تاریخ انصاف کے جو امیدوار وہ میدان کھا لیے ان کو جو نشانات الارٹ نہیں کیے گئے ہیں ان کے امیدوار بھی وہاں نہیں ہیں اس مرتبہ صورتحال کچھ اور ہے اور یہ پیپلز پارٹی کے لیے اور جو ہے نا راستہ مضبوط کر دیا گیا ہے وہاں پہ جو صورتحال ہے وانٹروں کی وہاں پہ وہ وڈیرہ شاہی ہے سرداری نظام ہے لڑک کا نام ہے کمبش حضار کوٹ میں اب کمبش حضار کوٹ میں آتے ہیں وہاں پہ سردار قبیلے کے چانڈیوں سردار ہیں وہ نشستوں پہ کھڑے ہوئے ہیں صوبائی پہ اور وہاں ایمینے پہ عامر مقصی ہیں نادر مقصی ہیں دونوں برادران وہ بھی سردار ہیں مقصی قبیلے کے سردار ہیں وہ کھڑے ہوئے ہیں اور اینے پہ جو نظیر کوکیو ہیں وہ بگیو قبیلے کے وہ سردار ہیں تو وڈیرہ شاہی نظام ہے سرداری نظام ہے اس لیے وہاں پہ وانٹ جو بھی ہیں وہ وڈیرہ ہوگئے ہیں مطبعہ عام میں وہ تبدیلی نظر نہیں آ رہی ہے ایک عام شخص کس کو وڈ کرنا ہے اس کا ڈیسائیڈ جو ہے وہ ان کے جو سردار ہیں وہ کہیں گے کہ کہاں آپ کو وڈ کرنا ہے تو وہ فیملی جو بھی برادری ہے وہ پوری وہاں وڈ کریں گے یہ وہاں پہ برادری نظام ہے وڈیرہ شاہی نظام ہے صحیح حافظ صاحب بہت بہت شکریہ آپ نے صورتحال سے ہمیں آگاہ کیا اور آپ نے ایک نئی چیز بھی بتائی کہ سردارانہ نظام ہے وہاں پہ لادکانہ میں جو سردار جس قبیلے سے جن کا تعلق ہے وہ جس جماعت کو سپورٹ کرنے کا کہیں گے تو پھر پوری برادری اسے ہی سپورٹ کرے گی بہت بہت شکریہ ورشیو اس کو وقت دینے کیلئے پوری شاہر کو ادھر دے رہے کے شورٹ بریک بریک اچھا رہا کپ کریں